لوگ حضرت امہ آئشہ صدیقہ پر بھونکتے ہیں وہ بندے جن کو اپنی ماں کا نہیں پتا ہوتا جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا ہوتا وہ حضرت امہ آئشہ بے بات کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں شیطان آ جائے مصطفیٰہ اسے سیدھا کر دیں یہ تو نبی پاک کی بیوی ہے اور آپ کو پتہ ہے سنو یہ مسئلہ بخاری شریف میں مسئلہ نہ ہو میں اپنی زبان اپنے ہاتھوں سے کٹ دوں گا فرمایا اللہ نے خواب کے اندر جیبرائیل کو میرے پاس بھیجا وہ جنت کا ایک کپڑا اٹھائے ہوئے تھے فرما اللہ نے توفہ بھیجائے فرما جب میں نے کپڑا کھولا تو بیچ میں حضرت امہ آئشہ کی تصویر تھی اور مجھے کہا گیا اللہ نے جا رشتہ تمہارے لیے پسند کیا ہے یہ آئشہ دنگا میں بھی تمہاری بیوی ہوگی اور حسر والے دن بھی تمہاری بیوی ہوگی جس کو رب پسند کرے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں حضرت فاطمہ تزہرہ ان کا نکاح آسمانوں پہ ہوا تھا اللہ کے حکم سے میں نے کہا دیکھ سننی کا سینہ سننی کا دل ہم ان کے بارے میں بھی مانتے ہیں کہ ان کا نکاح بھی ادھر سے ہوا تھا امہ آئشہ کے بارے میں بھی مانتے ہیں کہ ان کا نکاح بھی ادھر سے ہوا تھا ہنجدہ بڑھنا ایک پاس آمان لے آتے دوسرے پاسے بجدے ہو سننی بان کے بولو اے سارے سننی بان کے بولو ایک پاس آمان کے دوسرا بجدہ کیوں ہیں پوتر پیڑت کھلو ہونا انہوں سمجھ آئیے کوئی نہیں آیا آپ حضرت رہوں یہ اصل حقائق ہوتے ہیں جن کو سمجھنا چاہیے بہرحال بات کہیں دور نہ چلی جائے